اللہ اکبر یا نہیں کی میری رائی ہے کہ نہیں کی لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ کی دونوں کی طرف دلائل ہے چلتا ہے کیا خیال چلتا ہے اختلاف ہے تو چلتا ہے باقی دلائل کیا یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے بھی وقت بہت زیادہ ہوگی تو میرا جو اپنا رجحان ہے بخاری کیس حدیث اور بھی دیگر روایات کی بیس پہ کہ صرف حضرت یعنی کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زیارت پر کوئی مضبوط دلائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں نبی کی فضیلتی کے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر یہ مان لے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے یار اگر دلائل سے ثابت ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے اب ہمارے سامنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہو رہا تو کیا ہو گیا اس میں ہم پھر بھی نبی کو حضرت موسیٰ سے افضل مانتے ہیں حضرت موسیٰ براہ راس اللہ سے ہمیشہ ہم کلام ہوا کرتے تھے ہمارے نبی کو تو وحی کون لے کر آتا تھا جبریل آتے تھے نا اب قرآن میں لکھا ہے اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی اور یہ سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے ذکر کی آپ پر ایسے وحی آئی جیسے آدم علیہ السلام پر ابراہیم پر یوسف پر اور اسماعیل پر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے سب پہ جبریل لے کر آتے تھے آپ پر بھی جبریل لائے ہیں آگیا موسیٰ پر ایسے نہیں آئی موسیٰ پر کیسے خود کو حیطور پر بلا کے اللہ نے واسطے درمیان سے کیا خط کر دیئے ختم براہ راسم کلام ہوا قرآن میں ہے نا اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی سورہ مریم میں اے نبی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کریں اِنَّهُ کَانَ مُخْلَسًا ہمارا خالص نبی تھا اور کیا کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کی ہیں یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو بولو بھائی نہیں ملا یہ جزوی فضیلت ہے نا جیسے حسن یوسف علیہ السلام کو اکیلے کو آدھا مل گیا یہ پروٹوکول کس کو ملا ہے ارے کیا ہو گیا یار پروٹوکول ملا ہے بولو مل گیا آدھا حسن اکیلے اللہ نے کس کو دے دیا یوسف علیہ السلام اب موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یوسف علیہ السلام سے کہیں کہ دیکھو مجھے اتنا پروٹوکول ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ تور پہ بلا کے بلا کے براہراز سرگوشیاں کرتے تھے جیسے ایک محبوب محبوب سے باتیں کرتا ہے براہراز جبریل کے واسطے کو ہٹا دیا یوسف علیہ السلام کہیں گے آدھا حسن اللہ نے اکیلے مجھ کو دیا ہے آپ کو بھلوائی نہیں دیا تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام پر فضیلت ثابت ہے کیونکہ حسن دے دینا یہ کم درجہ کی فضیلت ہے ہم کلام ہونا بولو بھائی اس لئے امت کا تقریباً اجمع ہے کہ سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ بار بار ہم کلام ہونا براہراز یہ بڑی بات ہے بڑی فضیلت لیکن ہمارے نبی کو یہ والی فضیلت نہیں ملی اس کے بجائے دوسری مل گئی اب کوئی مجھ سے کہہ کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہوتے تھے ایک مولان صاحب کہا ہے ہاں ہوتے تھے میں کہوں نہیں ہوتے تھے اب کوئی کہا ہے تمہیں تکلیف کیا ہے مان لینے میں کہ ہوتے تھے بھائی تمہیں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے یہ مان لینے میں کہ ہم کلام بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر ایسے وحیقی جیسے آدم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام پر تو میں کہوں گا بھائی اگر میں مان لوں کہ نبی بھی اللہ براہراز ہمارے نبی سے ہم کلام ہوتے تھے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی قلیب اللہ ماننا پڑے گا عیسے علیہ السلام کو بھی قلیب اللہ ماننا پڑے گا پھر سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا اعتراض پھر جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ مجھے تو تم لوگ نے بالکل مارکیٹ سے شارٹ کر دیا ہے میری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے کیا کہال ہے تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا جن کو قرآن بڑی تعریفیں کرتا ہے جبریل علیہ السلام نزل بھی روح الامین ایک مقدس روح یہ قرآن لے کے نازل ہوئی ہے جبریل کی تو بہت تعریفیں کی یہ قرآن نے کہ ہمارے مقرب فرشتیں خیانت نہیں کرتے ذی قوت طاقتور ہیں اندز العرش مکین ہمارے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے ہمارے خاص فرشتوں میں سے ہیں خاص بندوں میں سے ہیں تو اللہ جبریل کو بھی تو کچھ فضیلت دینا چاہتے تھے نا تو اللہ نے کہا جبریل آپ آدم کے پاس بھی جاؤ عیسیٰ کے پاس بھی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جاؤ تو اگر ہم سب کو کہتے ہیں سارے کلیم اللہ تھے تو سب سے بڑا اعتراض کس کو ہوگا بھائی جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ تم نے دوسروں کے فضائل میں میری ویلیو کیا کر دی ہے ختم کر دی ہے تو میرا ہی رجحان ہے کہ بھئی کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے اس پر لیکن دوسری تربی علماء کی ایک بڑی جماعت ہیں جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہمارے مشایخ ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے تو میں ان کو گمرا کہہ سکتا ہوں خدا نہ خواستہ بھئی ہم نے ان سے پڑھا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راس اللہ تعالی نے میراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اخپل اخپل دلائل ہر ایک کے اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا اس کی رائے کیا ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں نہیں ہوں گے جمع جب تک قیامت نہیں آ جاتی سب کی مختلف آرہ رہیں گی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک رائے پہ جمع کیا جائے مسئلہ یہ ہے کہ رائے کا اختلاف برداش کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو یہ بڑا فالٹ جس کی جو رائے مارکیٹ میں چلی گئی دوسرا توپوں سے اس کو بھم سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بولا کیوں یہ گستاخ ہے یہ یوں ہے یہ فلان ہے ڈمکانہ ہے وہ بھائی اس کی رائے وہ رائے باقی اس سے ہوگا کیا خوش بھی نہیں ہوگا شادیاں پھر بھی چار کرنی ہیں بچے پھر بھی دبا کے یہ تو بیسک مسائل ہیں اس پہ تو سب متفق ہیں نا اسلام کے بیسک تو آج کل کیا کہلے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو بیسک مسائل چار شادیاں پہلے بھی جائز تھی آج بھی کیا ہیں جائز ہیں اس میں کسی کا اختلاف نسل بڑھانی چاہیے یہ پہلے بھی اتفاق تھا آج بھی امت کا علماء صلحہ کا اتفاق ہیں بچے دبا کے پیدا کرو تربیت بھی کرو چھوڑو نہیں پیدا کر کے برساتی منڈگوں کی طرح تو تربیت بھی کرو اس پہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی پھر بولو بھائی تربیت بھی کرو ٹھیک ہے نا اور اتفاقی مسائل اس کے علاوہ بھی سب مسائل بہت سارے ہیں تو وہ جو بیسک جو ہماری جو پریکٹیکل لائف میں جب ہم آتے ہیں تو پھر تھوڑی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے اختلاف رائے کی حوصلہ پیدا کریں یا اس کی یہ رائے ہے تو اس کی یہ رائے ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک صاحب چار 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 سال سے میرا بیان سن رہے تھے ایک بات میں نے ایسے کہہ دی جو ان کی رائے کے خلاف تھی اس کے بعد بیان میں آنا چھوڑے وہ بات کیا تھی اس وقت ظاہر ہے میں اتنا دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا یہ دس سال قرآنی بات ہے میں نے کہی کہا دیا دبائی میں عرب لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے نیک ہوتے ہیں میں دبائی کیا نہیں تھا اصل میں اب یہ ایک جنرل نالج کی بات تھی واقعہ الگ تھا بلکل ایک الگ بیان چل رہا تھا اس میں کہیں میرے مو سے یہ جملہ نکل گیا وہ کسی کیوں میں نے کتاب پڑھ لی تھی اس نے بولا تھا دبائی کے شیخ ایسے بڑے نیک تو ایک صاحب دبائی کے ڈسے ہوئے انہوں نے کہا آپ نے کونی پتہ دبائی میں کیا یاشی ہو رہی ہے یہ نیک ہوتے ہیں یہ یوں ایسا قذب نہ ہوئے نیلے پیلے ٹی مارٹر چلے گئے اس کے بعد میں نے دیکھا بیان میں کب آج تک نظر نہیں آئے اور یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے زیادہ زیادہ بولتا مولی صاحب کو پتہ نہیں کس نے اللو بنا دیا ویسے بہت اچھے ہیں باواتیں اچھی کرتے ہیں اس دفعہ کوئی چونہ لگا کے ختم ہو گئی بات یہ تقاف میں ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ چوڑ نہیں ہے میری رائے تھی اتنا کہہ دیا تھا وہ پی ٹی آئی کے تھے چلے گئے ارے تم یہ بول دو یار مفتی صاحب کی رائے ان کو یہ وہ نولیج ہے مرے یہ نولیج پھر پی ٹی آئی کے حق میں ایک لفظ بول دیا جمعیت والے پانچ ہزار سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل کے کم ہوئے ہیں عمران خان کے ایک کام کی میں نے تعریف کر دی تھی اور یار آپ کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ بول دو مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے یہ بول دو مفتی صاحب سیاسی لین کے آدمی نہیں ہے غلط بولا انہوں نے ہم اس معاملے میں ان کو فالو نہیں کرتا ختم محبت بھی رہے گی جو آپ کو فائدہ ہو رہے مفتی صاحب سے وہ بھی ہوتا رہے گا اتنا کیوں ہمنق بنا لیتے ہو بھائی ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہو کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی کرو کہ بعد میں دوستی کی ضرورت پڑے نا تو کر سکو اور کسی سے محبت اتنی کرو کہ بعد میں اگر کبھی دشمنی کرنی پڑ جائے تو دشمنی بھی گئے محبت میں اتنے اس سے چاند توڑنے کی باتیں ہیں اور فلانے ہیں اور یہ یہ کر کے نا اتنے عشق معاشق ہیں کہ وہ پھر جب شادی ہو گئی تو پڑا عورت وہ کہے گی وہ چاند کہاں گیا ہو ہاں بھائی سیٹنگ بھی چلو اعتدال سے سیٹنگ چل رہی ہے نا شادی کرنا چاہتے ہو وہ بولے گئی آپ میرے لئے کیا کر لو کہ بولے بھائی میں انڈا موڈ سے انڈے والا برگر آپ کو کھلا سکتا ہوں صحیح ہے نا اور زنگر برگر کھلانے کے فلحال میں طاقت انڈے والا کھلا سکتا ہوں یہ میں ضرور کھلاؤں گا اچھا انڈے والا ڈبل انڈے اور ڈبل کباب لیکن شادی سے پہلے ایسے محبت کی باتیں میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا میں فلانا کر دوں گا میں ڈمکانا کر دوں گا اس کے بعد پھڑے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کسی سے محبت کرو اعتدال سے ہو سکتا ہے دشمنی کرنی پڑ جائے اتنے بڑے ڈائیلوگ نہ بولے کہ پھر رات میں دشمنی کے قابل نہ رہے دشمنی کرو اعتدال سے کل کہتے ہیں مجبوری میں گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے کل اسی سے تمہارا واسطہ اور تو انہیں اتنی مخالفت کر دی ہو کہ پھر کس مو سے اس کے پاس جاؤ گے تو بھائی پی ٹی آئی والو جمعیت سے دشمنی کرو اعتدال سے ہو سکتا ہے کل آپ کو قوم کے وسیطر مفاد میں مولانا فضل الرحمن سے دوستی کا ہاتھ بنانا پڑے اور جمعیت والو عمران خان کی مخالفت کرو اعتدال سے کل ہو سکتا ہے آپ کے قائد کو قوم کے وسیطر مفاد میں عمران خان سے لوگ سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے تمیز اعتدال تو رائے کا تحمل ٹھیک ہے نا